ونائم سی کے تحت جو چرچہ ہو رہی ہے کہ بیبھن نکارنوں سے کسانوں کے فصل کا نقصان اور اس کا پربھاؤ کسانوں کے اوپر سماپتی مہد ہے میرا جو سنسدیہ چھتر ہے بیہار کا اورنگاباد اور گیا یہ پوری طرح سے کرسی پر نرور ہونے والا چھتر ہے اور ہمارے علاقے کی ہمارے سنسدیہ چھتر کی جو عارت میں وستہ ہے وہ کرسی پر ہی نرور کرتی ہے اور میں بھی سوہم ایک کسان ہوں اس لئے کسان کی پیڑا کسان کی سمسیا کیا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسان ایک ایسا ورگ ہے کسان کے اندر اتنا دھر ہے اتنی سہد سیلتا ہے کسان کی پرکشہ اسور بھی لیتے ہیں کسان کی پرکشہ پرکرتی بھی لیتی ہے تانتر بھی کسان کو پرحسان کرتا ہے اور آج کل تو آوارہ پسو جنگلی جانوروں سے بھی کسانوں کے فصل کا نقصان ہوتا ہے آج کی اس چرچہ کا وستہ بھی یہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سموپتی مہد ہے کسان کی محنت کسان کا سرم کسان انداتا کہہ جاتے ہیں دیس کو کھلاتا ہے کسان اس ورگ کی ستھی یہ ہے وہ اتنی پیڑا میں ہے اتنی پریسانی میں ہے اتنے کست میں ہے اس کی یہ دردسہ ہے جس کی چرچہ میں ابھی آپ سے کروں گا یہ ایسا ورگ ہے جو خریف کی فصل کے لیے کڑی دھوپ میں کڑاکے کی گرمی میں اپنی شمڑی کو جلا کر اس سمیں فصل کو لگاتا ہے جولائی اگست کے مہینے میں جب دھان کی روپنی ہوتی ہے تب وہ اپنی شمڑی کو جلاتا ہے اور وہی جب گہوں کی فصل کا سمیں آتا ہے تو دسمبر جنوری کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں وہ رات رات بھر جگ کے اپنے گہوں کی فصل کی سشائی کرتا ہے ایسا یہ ورگ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پرکرٹی کے دوارہ ہونے والا نقصان ہے اس کو تو کوئی سرکار کوئی قانون کوئی بیوستہ کوئی تنتر نہ تو روک سکتا ہے نہ تو بچا سکتا ہے ہاں ہم کسان کو سنبھل ضرور کر سکتے ہیں ہم کسان کو ارثیت روح سے مضبوط اتنا کر سکتے ہیں تاکہ کبھی کبھی پرکرٹی کو یاپدہ آئے تو اس کے نقصان نقصان جو ہونا ہے اس کا تو ہوگا اور ہوا لیکن اس کے پہلے وہ ارثیت روح سے سنبھل ہے یا اس کے بعد کی سیٹی اس کی اچھی ہو سکتی ہے فصل کے نقصان کی بھرپائی سرکار دورہ اچھی طریقے سے دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا اس کے اوپر بہت اثر نہیں پڑے کسان اس سوچ میں رہتا ہے اس تیاری میں رہتا ہے کہ اب میرے بیٹے کے پڑھنے کا وقت آیا ہے اس کو کسی اچھے کالج میں سکول میں آگمیسن کرانا ہے اس کے لیے سی دینا ہے بیٹی سادی کے يوگ یہ ہو گئی ہے اس کی بیٹی کی سادی کرنی ہے مکان بنانا ہے اور کچھ کرنا ہے اور اس کی یوجنا پوری کی پوری دھیری کی دھیری رہ جاتی ہے یوجنا اس کی نصفل ہو جاتی ہے جب کوئی پرکرطیق آپدہ آ جاتی ہے کبھی عطی ورشتی کبھی انا ورشتی کبھی تو کبھی کیٹوں کے دل کا حملہ اس طرح سے کسان پریشان ہوتا ہے کسان تب رہت محسوس کرتا ہے کبھی کبھی تو کھڑی فسل کبھی کبھی تو فسل کٹ گئی کھلیہان میں وہ ہے اور اس سمیں آگزنی کی گھٹنا ہو گئی بہت کوئی آندھی تفان آ گیا بارس ہو گئی اور اس کی کٹی ہوئی فسل جس نے اس نے سارا محنت لگا دیا سارے پیسے کھرچ دیے خاد میں ڈیجل میں سرم میں محنت میں اور اس کے بعد اس کا سب کچھ سننے ہو جاتا ہے اس کے سامنے ایک دم سے وکٹ اس ستیتی اتفرن ہو جاتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سواپتی جی کہ کچھ ایسی سمجھ جائیں ہیں جن کا کوئی ندان سرکار اور قانون سے نہیں ہے لیکن ہاں سرکار ان کو صحیحتہ جرور پہنچا سکتی ہے تانتروں کو مدد جرور کر سکتا ہے جیسے آج کل ایک اور سمجھیا ہوئی ہے خاص کر میرے علاقے میں ہی نہیں پورے دکشن اتر بہار میں اور دیس کے انہیں حصوں میں کہیں آوارہ پسو ہیں تو ہمارے علاقے میں تو نیلگائے کا ایسا آتنک ہے جھنڈ کے جھنڈ نیلگائے آتے ہیں اور تیار فسل آرہو تو کیون فسل کے جو اس کا جو فال ہے وہ کھاتے ہیں چنچن کر اس کے پھل کو کھاتے ہیں کسان کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی میں سرکار سے آپ کے مادیان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو نیلگائے کا آتنک ہے آوارہ پسووں کا جو آتنک ہے نیلگائے کو کس طرح سے یا تو سرکار ان کی کوئی بھی اوستہ کرے ان کو اگر مارنا نہیں چاہتے تو ان کو کہیں پکڑ کے کہیں ان کو سرکشی ساتھ بھی رکھے ان کی نسبندی کرے تاکہ ان کی جو سنگشہ بے ترتیب طریقے سے بڑھ رہی ہے یہ گھٹے پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا کہ پٹاکا چھوڑ دیتے تھے نیلگائے در کر بھاگ جاتے تھے لیکن اب تو وہ پٹاکا گولی بندوق کسی سے نہیں درتے اور ایک دم سے اب تو گاؤں تک آتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں گرمی کے دن میں سبجی کا ادپادند ہرہ چارہ کسان اپنے جانوروں کے لئے کرتے تھے لیکن اسے جیٹ ہوا کہتے تھے مطلب جیٹ کے مہینے وہ جو فصل ہوتا جیٹ ہوا کہتے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں لوگوں نے جیٹ ہوا فصل کرنا چھوڑ دیا اس لئے کہ جہاں ہر یالی دیکھتی ہے وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور پورا سمت کر کے اس کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں اس لئے میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گا یہ جو نیل گائے کی سمسیہ ہے اس کے سمادھان کے لئے سرکار کوئی نہ کوئی اپائے کرے یا تو کسانوں کو اس کے مارنے کی چھوٹ دے مارنا نہیں چاہتی سرکار تو پھر اس کی نسبندی کرے یا کہیں سرکشی تو ستھان میں رکھے مودے کسان ایک ایسا ورگ ہے جس کا آثیرواد جب کسی کو ملتا ہے تو چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے کوئی نیتا ہو اس کا بھلا نشط روپ سے ہوتا ہے اور یہ اس دیش میں پرمانت ہوا ہے ایک نہیں کئی بار ہمارے پرم آدھرنیے سرگی اٹل بہاری باج پیجی نے کسانوں کے لئے ایک ایسا سمبل دیا پہلے ہمارے دیش کے کسان مہاجن کے کارج میں ڈوبے رہتے تھے سودھ پر بیاج پر پیسہ لیتے تھے مہاجنوں سے ہمارے آدھرنیے باج پیجی نے ان کو کیسی سی کا سپورٹ دیا کسان کریڈٹ کارڈ کا سپورٹ دیا ہمارے اصف پڑھان منطری آدھرنیے نریندر موڈی جی نے کسانوں کی آئیت میں وردھی کے لئے کسانوں کی آئے دو ہزار بائیس سکھ زگنا ہو اس کے لئے اور ان کی کھیتی کا خرچہ گھٹے اس کے لئے پہلے تو دو دو ہزار کے روپے میں تین کس سال میں چھے ہزار اس کی ایک سیمہ تھی کہ اتنے اکر تک کے کسان کو یہ سبدہ ملے گی چھے ہزار کی اس کی سیمہ کو ہماری سرکار نے ختم کیا اور اب ہر کسان کو یہ سبدہ ملے گی یہ عارفی شہائطہ ملے گی اس کا پروند کیا ساتھ ساتھ کسان کا خرچہ کیسے گھٹے کس رہسانی کھات کو کس مٹی میں ڈالنا ہے کتنی مہترہ میں ڈالنا ہے اس کے لئے مٹی جات کی بے بے وستہ کی نیم کوٹیڈ سوائل ہیلس کاٹ نیم کوٹیڈ یوریا کی بے وستہ کی تاکہ وہ فصل پر جیدہ کارگر بھی ہو اور اس کا کوئی دروپیوگ نہ ہو اس کی کالا باجاری نہ ہو جب سے نیم کوٹیڈ یوریا باجار میں آیا ہے تب سے یوریا کھائٹ کی کالا باجاری بند ہوئی ہے یہ کسانوں کے لئے بہت بڑے راحت کی بات ہے انیسہ دیش بھر میں کسان سڑک جام کرتے تھے لاتھیاں کھاتے تھے لاتھی چارج ہوتا تھا کیا یوریا یا دوسرے فرٹی لائجر کے لئے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں سماپتی مہدے آپ کے مادیم سے کہ میں کچھ سجھاؤ بھی دینا چاہتا نمبر ایک جو بھی کرسی اپکرن ہیں ان کی خرید پر کسانوں کو چھوٹ دیا جائے کسی بھی طرح کا جی ایسٹی یا کوئی ٹیکس اس کے اوپر نہیں لگے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کسان جب ٹریکٹر خریدنے جاتا ہے باقی کوئی بیاپاری ہے دو منٹ اور لگا میں کلکل کسان ہوں اور کسانی میرا پیسہ ہے اور کسان چھتر سے آتا ہوں میں آپ دوسرے کوئی بیعوسائی کوہن کوئی خریدنا چاہتا ہے یا کسی اور بات کے لئے کرج لینا چاہتا ہے تو بینک میں بیاز کا در کم ہے اور جب آپ ٹریکٹر خریدنے جاتے ہیں یا اور کوئی کرسیوپ کرن خریدنے جاتے ہیں تو بینک میں بیاز کا در آدھیک ہے بیاز کا در نیونتم کیا جائے یہ سرکار سے میں کہنا چاہتا ہوں آنٹ میں دو تین سجھاؤ دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کسان کو سنبھل کرنے کے لئے ہمارے سنسدیے ایک منٹ ایک منٹ میں ختم کر دوں گا میرے سنسدیے چھتر میں ایک بہت بڑی سیچائی پریوجنا 45 ورسوں سے لمبت ہے جس کا نام اتر کوئی سیچائی پریوجنا ہے یادی اس سیچائی پریوجنا کا کام پورا ہو جائے اس کے ڈین میں لوہے کا پھاٹک لگ جائے تو سوہ لاکھ ہکڑ کی سیچائی ہو سکتی ہے اور ہمارے علاقے کے کسان سمرد ہو سکتے ہیں سنبھل ہو سکتے ہیں دوسرا میرا سجھاو ہے ابھی نمون آگیسور راو جی نے بھی کہا ریور لنکنگ کا یادی ندیوں کو اپس میں جوڑ دیا جائے تو جو سوکھے چھتر ہیں جو سوکھا علاقہ ہے جو پٹھاری علاقہ ہے جیسے گنگا ندی کے پانی کو ہمارے دکشن بحار کی ندیوں میں یادی گرایا جائے بٹانے ہے پنپن ہے عدری ہے مدار ہے مرحر ہے سرحر ہے نلانجن ہے ان ندیوں میں یادی گنگا ندی کے زیادہ پانی کو پہنچایا جائے آدھا میرا تو بہت بڑی رہت کسانوں کے سچائی کے ساتھ ساتھ عام جنوں کو پیجل کا بھی ہوگا تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں سرکار کو ایک پریوک کرنا چاہیے سرکار کو سہکاری کھیتی کا ایک پریوک کرنا چاہیے سمابت کرے سمابت کرے میں سمابت ہی کر رہا ہوں میرا انتیم واقع ہے سہکاری کھیتی کا پریوک جیسے میرے پاس پانچ اکڑ جمین ہے ہم پانچ بھائی ہیں ہر آدمی نے ایک اکڑ جمین کے لیے ایک ایک ٹریکٹر ایک ایک باقی چیزیں خرید رکھا ہے پورا گاہ ایک سہکاری ایک یونٹ ہو اور جتنا ضرورت ہو اتنا یک کرن ہو تاکہ ان کا خرچہ بچے اور وہ اسی کھیت میں کام کریں ان کو اس کی مزدوری بھی ملے اس کا فائدہ بھی ملے سہکاری کھیتی کا پریوک نسی طروب سے سرکار کو کرنا چاہیے اس پدھتی پر آ گیا ہے لیکن ابھی یہاں یہ مہنگی ہے اس لئے کسان اس کو نہیں اپنا پا رہا ہے اس پدھتی کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اس کے اس کے کرن کو سستہ کیا جائے تاکہ کسان اس کو اپنا سکے اور اپنے دیش میں بھی کھیتی آسان ہو سکے سستی ہو سکے کسانوں کی آمدنی بڑھ سکے دھنے واض